لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امام الطبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ اچانک میں نے وہاں پر ساتھویں آسمان پر ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے باز سفید تھے اور ان میں سیاہ بال بھی تھے وہ جنت کے دروازے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس کچھ لوگ سفید چہروں والے تھے گویا ہو کاغذہ اور ایک جماعت تھی جن کے مختلف رنگ تھے وہ نہر میں داخل ہوئے اور اس میں انہوں نے غسل کیا جب نکلے تو ان کا رنگ قدر خالص ہو گیا تھا پھر نہر میں داخل ہو کر غسل کیا جب باہر نکلے تو رنگ مزید خالص ہو چکا تھا اس کے بعد ایک مرتبہ پھر نہر میں داخل ہوئے اور غسل کیا جب باہر نکلے تو ان کا رنگ بالکل خالص ہو کر وہ سفید چہروں والے لوگوں کی طرح ہو گئے تھے فرمایا یہ کون شخص ہیں اور وہ جن کے رنگوں میں کچھ ہے وہ کون ہیں اور یہ کون سی نہریں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوئے ہیں اور ان کے رنگ صاف شفاف ہو گئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ کرسی پر آپ کے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے زمین میں سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفیدی اور سیاہی کا مجموعہ ہوئے اور یہ سفید چہروں والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے مخلوط نہیں کیا اور یہ لوگ جن کے رنگوں میں کچھ آمیزش تھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اور برے آمان کو ملایا پس انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور یہ جو نہریں ہیں تو ان میں سے پہلی نہر تو نہر رحمت ہے دوسری اللہ کی نعمت ہے اور تیسری نہر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَخُورًا اور ان کو ان کے رب نے پاک مشروب پلایا